سالانہ مینگو فیسٹیول کے دوسرے روز بھی شہریوں کا خوب رشت لگا رہا فیسٹیول میں آم کی سو سے زائد اقسام کی نمائش کی گئی مختلف ٹوکریوں میں خوبصورتی سے سجے آموں کے پچاس سے زائد سٹالز لگائے گئے شہریوں کی معلومات کے لیے مینگو بیسٹ انڈسٹری مینگو پروڈکٹس آم کی ذریعی عدویات سمیت اسی سے زائد سٹالز بھی فیسٹیول کا حصہ تھے مینگو فیسٹیول میں بچوں کے مابین آم کاٹ کر کھانے کے مقابلے آم سے بنی ڈششت کے مقابلے میوزیکل چیئر آم پر کی گئی شاعری کے مقابلے کرائے گئے جس میں بچوں نے خوب مستی کی یہاں پر بہت زیادہ مینگوز ہے جو ہم نے کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے اور طرح دن آکے ہیں اور مینگو کو دیکھ کر ہمارے موں میں پانی آ رہے ہیں ہم سے رکا بھی نہیں جا رہا مینگو کمپیٹیشن میں میں نے حصہ لیا مینگو کھا کر مزایا اور مینگو کھا کر مجید گئی فیسٹیول میں آم کے موضوع پر سیمینار بھی منقض کیا گیا جس میں وائس چانسلر زرائی یونیورسٹی پروپیسر ڈاکٹر آصیف علی سمیت دیگر افراد نے شرکت کی درمیٹک سوسائٹی کی جانب سے مختلف ٹیبلوز تاکاریر کے مقابلے و مزایا شائری نے بھی فیسٹیول کو چار چاند لگا دی یہ ایسا ایونٹ ہے جس میں فوڈ سیکٹر بھی انوالو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان فیوچر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اس میں ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اس کا بہت اچھا ایمپیکٹ پڑتا ہے یہاں بہت ڈیفرنٹ وریائٹیز آموں کی دستیاب ہیں فیسٹیول میں طلبہ کی جانب سے آم سے تیار کی گئی اشیا کے سٹارز بھی لگائے گئے تھے جبکہ ریسرچ ورک کے ذریعے آم کی نئی اقسام بھی متعارف کرائی گئی مینگو فیسٹیول کی اقتطامی تقریب کل منقض کی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علشبہ عاصف ملتان ملتان